پاکستانی ڈراما انڈسٹر کی کم عمر اداکارا اینہ آسف نے انکشاف کیا ہے کہ معروف اداکار اہد رضا میر نے انہیں بھائی کہنے سے منع کر دیا تھا ایک انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے اینہ آسف نے بتایا کہ جب میں ڈرامے کے انٹرویو کے لئے پہلی بار اہد رضا میر سے ملی تو میں نے انہیں بھائی کہا تھا اور جب میں اگلے دن ڈرامے کی شوٹنگ پہ پہنچی تو اہد رضا میر نے مجھے بھائی پکارنے سے منع کر دیا تھا لیے وہ انہیں سر کہہ کے مخاطب کرتی ہیں اینا عاصف کا مزید کہنا تھا کہ اہد رضا میر کا شروع سے ہی ان کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا شوٹنگ کے پہلے دن ان کے سارے سین اہد رضا میر کے ساتھ تھے اور انہیں شوٹنگ پر بہت مزا آیا تھا حال ہی میں اینا عاصف کے جانب سے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اہد رضا میر کے ہمرا چند تصویریں شیئر کی گئی ہیں جس میں اینا عاصف نے انہیں اپنا پسندیدہ اداکار قرار دیتے ہوئے ایک عظیم انسان کا لقب دیا ہے خیال رہے کہ چودہ سالہ اداکارہ اینا عاصف اہد رضا میر کے ساتھ ایک ڈرامے کا حصہ ہے جس میں اہد رضا میر ان کے بھائی کا کردار ادا کر رہے ہیں دوسرے جانب سجل علی کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے جس میں وہ شوٹنگ کے طویل دورانیے سے تنگ آ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سیلپی ویڈیو میں سجل علی کے ساتھ ان کے میک اپ آرٹس بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو انٹرنیر صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت رات بارہ بجے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے اور ہم شوٹنگ کر رہے ہیں سجل علی کو ویڈیو میں چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سجل علی کا سیلپی ویڈیو میں کہنا ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں اور میں کسی کو مار دینا چاہتی ہوں سجل علی کے اظہار خیال پر میک اپ آرٹس کا کہنا ہے کہ جسے آپ مارنا چاہتی ہیں ان کا نام ظاہر نہیں کیجئے گا اس پاکار سنیر میں اس پاکار رہے ہیں رایوں کے پاکار رہا ہے ہمارے گا شوٹنگ کر رہے ہیں بابر بھائی کسیٹے ہوگا انٹ میں نہیں کر کسی تو